بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل شکر کے ساتھ آج کی کوکین کا اغاز کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے انڈے والا بریڈ سینڈویچ اللہ حمدللہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں انڈے والا سینڈویچ بنانے کے لئے یہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے انڈو کا مسالہ پیار کال لیں گے بلکل بری کٹیوی سبج مچ ڈالیں گے بلکل بری کٹاو احرادنیا آدھا ٹی اسپون ہلدی پوڈر نمک ڈالیں گے حضوے ضرورت یا حضوے ضائق آدھا ٹی اسپون چھرک مچ کٹیوی لائل مچ اچھی طرح مکس کریں مکس ہو چکے ہیں تو اب چولے میں آگ جلالیں گے چولے میں آگ جلالیں گے تو اب تواچ رہا لیں گے چولے پر تاوے میں ڈالیں گے گی تو گی ڈالیں گے اور گی کو اچھی دارہ گرموں نے دیں گے اچھی دارہ گرم ہو چکے ہیں اب اس میں آگیں ڈالیں گے ڈالیں گے انڈو کو فرائیوں نے دیں گے ڈالیں گے اوپر بریڈ لگائیں گے اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے ماشاءاللہ ساری کی اسی طرح سائیڈ چینج کرتے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے اب اسی طرح اوپر رکھتے جائیں گے اب درمیان میں اسے کٹ لیں گے موسیقی الحمدللہ اندر سے کتنے چوسی اور نارم بنے ہیں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے الحمدللہ سینڈوچ ہمارے بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں اپنے طوے کو چھوڑے سے نیچے اتار دیں گے اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ بلکل ہلکی آنچ پر پکانا ہے سینڈوچ کو اگر تیز آنچ پر پکائیں گے تو نیچ سے جل جائیں گے تو آنچ نیچ سے بلکل ہلکی کر دینا ہے میڈیم آنچ پر پکانا ہے پھر جو آپ کے سینڈوچ ہیں وہ بلکل اچھی طریقے سے پکیں گے رہستی کیسی لگی کمنٹ بوکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے اگر اچھی لگی تو اسے لائک کرے اور شیئر کرے اپنے دوستوں میں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دے تاکہ کوکنگ سے لیٹر ایسی ہی ویڈیو چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی اسی کے ساتھ اتشام کو دیجئے اجازت اتنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ